نیوز پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم چین نے بھارت کی کون سے عام ترین بیس اور فوجی علاقے میں فوجیں اتار دیں ہیں اس پر آگے چال کر تفصیلی بات کی جائے گی لیکن ایک اور خبر کے مطابق چین نے بھارت کو کوئی موقع فرام نہ کرنے کی حکمت عملی بناتے ہوئے اس 400 فضائی دفاع نظام کو بھی بھارتی بارڈر پر نصب کر دیا جس کے بعد بھارتی جنرلوں کی چیئے کے نکلنا شروع ہو چکی ہیں دوسری جنب نیرندر مودی نے ہر چیز حاصل سے نکلتے دیکھ کر ایسیو تھرٹی، مرائی ٹو تھوزنٹ، میک ٹونٹی نائن، چینوک ہیلیکوپٹر اور جیمنگ ریڈار اور مختلف جیسوسی تیارے بارڈر پر تائنات کروا دیئے ہیں جبکہ بھارتی ائر فورس کے چیف آف ائر سٹاف نے چینہ کو دمکی دیتے ہوئے وارننگ جاری کی ہے کہ ہم مرنے والوں کی علاقہ ضائع نہیں ہونے دیں گی ہم بالکل تیار ہیں کیا بھارت واقعی چین پر جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو کیا بھارت اس قابل ہے کہ چین کو شکست دے سکے ان تمام در سوالات کے جواب دینے سے قبل آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آکر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو کھٹے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال اور آپ اس سے کھٹے پر پڑھنے والے سراغ سے باخبر رہ سکیں نظر کرام چینہ نے آپ تک کی سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھارت پر دعویٰ بول دیا دارکھے کے چینے لڈاک پیانکسو جھیل اور وادی گلوان کے بعد بھارت کے سب سے بڑے اور عام فوجی ایریا یعنی ڈی بی او پر قبضہ کرنے کے لیے چینی فوجیں اتار دی ہیں یو چینہ نے ڈی بی او یعنی دولت بیگ اولڈی روڈ پر نیا جنگی محاص کھولتے ہوئے بھارتی فوجیوں کا جینہ حرام کر دیا جس سے نہ صرف وزیراعظم نرندر مودی کا مقروع آچیرہ بنکاب ہو چکا ہے بلکہ ان کے ہوش بھی ٹکانیں آ چکی ہیں جب کے دوسری جنب بلندو بانگ دعوے کرنے والی نامنہیت بھارتی فوج کی دفاعی توٹ پر نا اہلی کا حال یہ ہے کہ چینی فوج کی ایک للکار سے بھارتی فوج کی صفوں میں بکٹڑ ماش گئی اور ہر طرف سناٹھا ہی سناٹھا چھا چکا ہے اگر میں یہ کہوں کہ جنگ کے شکین نرندر مودی کو کہ چین نے ناکو چینے چپوانے پر مجبور کر دیا ہے تو شاید گلد نہ ہوگا فارم کیابنٹ منسٹر اور لڈاک میں کانگریس کی مجودہ پریزیڈنٹ نے تمام میڈیا چینلز کو بلایا اور کہا کہ ڈی بی او سیکٹر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈگلام کی طرح لڈاک اور گلوان اور اب ڈی بی او بھی ہمیشہ کے لیے بھارت کے ہاتھ سے چلا جائیں اس لیے بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ صاحب کو اعتماد میں لے کر چینہ کے خلاف کاروائی کرے لیکن مودی کے ہاتھ بکے میڈیا چینلز نے یہ بات کسی بھی چینل پر نہ چلائی کیونکہ مودی بھارتی عمام کو ساج سے دور رکھنا چاہتا ہے واضح ہے کہ یہ وہی سیکٹر ہے جو کرا کرم ہائی وے کو ملاتا ہے ڈی بی او سیکٹر اتنا عام اس لیے ہیں کیونکہ یہ انڈیا کی ملٹری بیس ہے اور اس کے بالکل سامنے کشمیر اور ساسی سیاچن اور کارگل موجود ہیں یہ وہ ایریا ہے جس پر چینہ مکمل قبضہ کرنے کے بعد انڈیا کے سیاچن پر قبضہ کر کے بھارت کو کشمیر سے کار دے گا یوں انشاءاللہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے ازاد ہو جائے گا چینہ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں اپنے جنگی تیارے بھی تائنات کر دیئے ہیں تاکہ بھارت نہ تو جو اب بھی کاروائی کر سکے اور نہ ہی بارتی فوج کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنے کا موقع دیا جائے نرزن کرام نریندر مودی نے نازک صورتحال کو بھمتے ہوئے بھارت کی تمام مسلحہ فوج کو کئی دنوں سے ہائی لٹ جاری کیا ہوا ہے جس کے بعد بھارت کی تمام مسلحہ فوج نے جوانٹ پریشن کرتے ہوئے جنگی تیاریوں بھی مکمل کار لیں بھارتی فضائیہ نے چینہ کو مو توڑ جواب دینے اور چینہ کی جنگی تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف انڈیا نیس جو تھارٹی جنگی تیارے میدان میں اتار دی گئی ہیں بلکہ بھارتی میڈ 29، میرائی 2000، چینوک جنگی ہیلیکاپٹر اور بہت سے جاسوسی تیارے بھی میدان میں اتار دی گئی ہیں جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے نہ صرف چین کو للکار دیا بلکہ بھارتی ارچیف نے جھڑب کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فوجوں کو یاد کرتی ہوئی چین کو وارننگ دی ہے انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ہلاکتوں کو زائع نہیں ہونے دیں گی انہوں نے مزید کہا کہ ہم امن و سلامتی سے سب ہی معاملات کو حال کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چین کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے ہماری فوج پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے تمام علاقے چینی فوج سے واپس لینے کے لیے تیارگیاں مکمل کر چکے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت ممکنہ توٹ پر چین پر عملہ کر سکتا ہے لیکن چین کی ذانت کے کیا کہنے آپ لوگ یہ جان کر چینیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی چین بھارت کی جانت سے جوابی کاروائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی ناقابل تسگیر دفاع اقمتیں عملی ترطیب دے چکا ہے یعنی اگر بھارت اپنے جنگی تیارے یا پھر بلیسٹک مزائل کے ذریعے چین پر حملہ کرتا ہے تو چینہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا بلکہ آپ لوگ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ حملہ کرنے سے الٹا بھارت کا ہی نقصان ہوگا کیونکہ چین لداک میں دنیا کا بہترین فضائی دفاع سسٹم یعنی ایس فور ہنڈرٹ تینات کر چکا ہے یہ قبر آنے کی دیر تھی کہ بھارتی جنرلوں کی چیکھیں نکل گئیں اس کا واجر ثبوت جس بات سے ملتا ہے کہ بھارت کے سابقہ میجر جنرل بکشی نے بھارتی افواج کو چین پر حملہ کرنے سے پہلے ہی قبردار کر دیا انہوں نے کھاک چین پر بروسہ مات کرنا چین ہمیں بوری طرح دوکھا دینے کی کوشش کر رہا ہے لہذا اگر بھارت نے چین پر حملہ کر دیا تو چین ایس فور ہنڈرٹ فضائی دفاع سسٹم کی عمدت سے نہ صرف بھارت کے جنگی تیارے مار گرائے گا بلکہ بلاسٹک نزائل کو دیکھتی دیکھتی زمین بوس کر دے گا نیزنگرام کھتے کی حالت ڈرامائی طور پر بہت تبدیل ہو چکی ہے اور کھتے میں کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھیڑ سکتی ہے نیزنگرام نپال اور چین نے بھارت کو مکمل طور پر بباس کر دیا ہے اب پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ بھی بھارت پر فوج کشی کر دے اگر پاکستان بھارت پر فوج کشی کرتا ہے تو بھارت کے پاس باش نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک آ کر بھارت کے مدد کر سکے گا لہذا آپ پاکستان کو چاہیے کہ کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کرے اور کشمیر کو ازاد کرائے نیزنگرام آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا ازاد کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کو آپ اس موقع پر کشمیر کو ازاد کروانا چاہیے یا نہیں نیزنگرام مجھے امید ہے کمیشن کے طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی نیزنگرام اگلی ویڈیو تک جاتے چاہوں گا اللہ آنے کے بہان